موسیقی لکھا ہے گتائی تانیس ڈال دی آپ نے بقول غالب کے کہ موت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہے مونس فتوہ جو ہے یہ یا جو ہے اس میں موسیقی اور عیسی بخارہ علیہ السلام ایسے لکھا جاتا ہے مسجدوں میں نقش و نگار والی صفوں اور کالینوں کے بارے میں فتوہ کیا مساجد میں جو قبلہ رکھ کی دیوار ہے اس پہ کوئی نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے مساجد میں جو کالین بچھائی جاتی ہیں جو دریاں بچھائی جاتی ہیں اصولاً اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے اور سارے فتوے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق میں خلل پیدا کرے اسے ہٹا دینا چاہیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے بیت اللہ میں اور دروازہ کھولا جب تو آپ اندر حاضری ہوئی تو واپسی پہ فرمایا وہاں پہ سینگ لگے ہوئے تھے بہت قدیم اور عربوں میں یہ روایت مشہور تھی کہ یہ اس دنبے کے سینگ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا ان کے بدل میں تو آپ نے واپس نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے خیال نہیں رہا اس پہ کوئی کپڑا رمال ڈال دیتے یہ میری نماز میں اللہ کے اور میرے تعلق کے درمیان خلل ڈالتا رہا یہ اصل حدیث ہے اور دوسری جگہ آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آئیشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو رات تم نے دورہ کر کے بستر بچھا دیا تھا تو مجھے بہت آرام سے نیند آئی لیکن تم دیکھتی ہو کہ کیا ہوا میری رات کی نماز رہ گئے تو اس لیے کہہ رہا کر دو تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو پردے لٹکائے ہوئے ہیں تم نے یہ پردے میری نماز میں اللہ کے اور میرے درمیان خیال میں انتشار پیدا کرتے ہیں تو ان پردوں کو ہٹاؤ رنگین نقشدار پردے منع فرما دیا تھا تو مسجد کی قبلہ رخ کی دیوار اور اسی طرح صفیں اب صفوں میں آدمی مثلاً سجدہ کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو زمین پہ دیکھتا ہے رکو میں جاتا ہے تو کالین کو دیکھتا ہے اب اس نقش و نگار میں اگر اس کی نظر علج گئی تو یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک خلل واقع ہو گیا جو کہ شرعن مقروع اس لیے پچھلے زمانے میں جو لوگ تھے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ابھی تیس چالیس سال پہلے بھی بالکل صاف صفیں بچھاتے تھے کھجور کے پٹھوں کی بنیوی ہوتی تھی جو کچھ نرم ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس میں نظر الجے جب تک کہ جان بوجھ کر نہ الجھایا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں کی جتنی قبلہ رخ کی دیواریں اور جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے رکو میں نظر جاتی ہے یہ سب کی سب بغیر نقش و نگار کے ہونی چاہیے جی آپ نے صحیح فرمایا یہی بات کہ نقش و نگار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اسلام میں میوزک کے بارے میں کیا حکم ہے حرام ہے یا حلال ہے بعض مذہبی سکولرز کے نزدیک اس کی معانت نہیں ہے جبکہ علماء کرام میوزک کو حرام اور ناچائز قرار دیتے ہیں اس پہ تو پہلے بات ہو گئی بھئی آپ نہیں تھے کافی تفصیل سے علم اور معلومات میں کیا فرق ہے برائے مہربانی وضاحت کر دیں علم چیز کے حاضر ہونے کا نام ہے وہ حاضری چاہے مادی طور پہ ہو اور چاہے ذہنی طور پہ ہو اس کا نام مل شئے چیز تھنگ کبھی کبھی ذہنی طور پہ ہوتی ہے مثلا آدمی کا ذہن میں ایک تصور ہے کہ انگلینڈ کیسا ہوگا امریکہ کیسا ہوگا جو جاتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے ایک تصور ہوتا ہے اور بساوقات تصویر کے ذریعے اور بساوقات نگاہ کے ذریعے یہ چیز قائم ہو جاتی ہے تو اس کا نام علم ہے جیسے آپ دیکھیں کہ مشاہدہ مشاہدے کو تخیل سے ملا دینا یہ علم ہے اور اسی علم کو فیزکس کہتے ہیں مشاہدہ ہے بادل کا اور تصور ہے بادل گرشتہ برستہ ہوگا کیوں گرج پیدا ہوتی ہے کیوں بجلی پہلے آتی ہے اور آواز بعد میں آتی ہے اس سے کسی نے جانا کہ بجلی جو ہے اس کی قوم اس کی رفتار آواز سے تیز ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں انسان صدیوں اس کے پیچھے پڑھا رہا اور اب جا کر کھلا ہے جو موجودہ دور کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ فلان فلان چیز یہ روشنی سے بھی زیادہ تیز کرتی ہے حرکت یہ علم ہے اور معلومات کسی متعین چیز کے بارے میں ترتیب نہ دی جا سکنے والی اطلاعات وہ معلومات کیا ہوں اور معلومات یہ عام طور پہ علم کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں جیسے موبائل کھول لیا بہت آسان ہے مثال اب تو دینا اب وہ دیکھے چلا جا رہا ہے اس میں پتا نہیں کون کون سے کلپس ہیں کیا ہے خدا کی اطاعت کے بارے میں تقریریں ہیں خدا کی نافرمانی کی بھی چیزیں ہیں تو معلومات اسے حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے یہ معلومات کا سمندر ہے جو اس کے ذہن کو منتشر اور پراغندہ کرے گا اور اس کو علم نصیب نہیں ہوگا اس سے ہر موضوع پہ بات کرا لیں دو منٹ ایک منٹ چار منٹ اور وہ بھی ناقص اور علم والا دو چار موضوع آتی جائے چاہیے ایک ہی موضوع جانتا ہو اس سے بات کرا لیں دو گھنٹے چار گھنٹے ٹھوس اور جم کے کیا مجال ہے کہ وہ اس علم کیے دائرے سے کہیں اور نکل جائے وہ علم اس کو گھیر لیتا ہے علم اس کو اپنے دائرے میں داخل کر لیتا ہے سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو اس دائرے میں لے نہ آئے سوائے قرآن کریم کے قرآن کریم ایسی چیز ہے جس کا معاملہ دنیا میں سب سے مختلف ہے اور اس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ یہاں پر کلام سے پہلے تعارف ضروری ہے اور دنیا کے ہر علم میں جتنا بھی تعارف ہے وہ بعد میں ہے کلام پہلے قرآن کو پڑھنے سے پہلے اگر اسے معرفتِ باری تعالی حاصل ہوگی وہ جانتا ہوگا کہ اللہ کیا ہے اللہ کی ہستی کیا ہے اللہ کی عصمت کیا ہے اس معرفت کی روشنی میں جب قرآن کو پڑھے گا تو بلکل فطری طریق ہے اب آئنسٹائن نیوٹن اس کو جب لوگ پڑھیں گے تو پھر عظمت پیدا ہوگی یا سنیں گے تو پھر عظمت پیدا ہوگی لیکن قرآن نے اپنے سمجھنے کا انداز بلکل مختلف قرار دیا ہے کہ تم میری کتاب کو پڑھو گے اس سے پہلے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں ہوں کون میرا کلام ہے کیا میں کہہ کیا رہا اسی لیے قرآن ہمیشہ جب بھی کوئی اصول اور مقدمہ قائم کرتا ہے تو نیشنل چیزوں پہ لاتا ہے آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو فلان کو دیکھو فلان کو دیکھو اور یہی وجہ ہے کہ اس نیچر میں ایک آدمی جو آلہ درجہ کا فلسفی اور آلہ درجہ کا علم والا اور ایک بچہ سب برابر سمجھتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تو علم اور معلومات میں یہ فرق ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں کئی بار بات ہو چکی بھی بہت حرج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ نے کیا کیا ہے خواجہ سرا کا سٹیٹس اسلامی معاشرے میں کیا تھا ہمارا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہوئی تھی پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ پائے جاتے تھے اور نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور وہ مملکت میں ایک عام شہری کے برابر ہی سمجھے جائیں گے کہ یہ ایسا نقص ہے کوئی بھی چیز آپ اسے کہلیں یہ قدرتی طور پر ہے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے جس طرح مرد و عورت ہیں اسی طرح ایک تیسری سن بھی ہے اس میں ان سے نفرت یا مزاک اڑانا یا ان کو گھٹیا درجہ دینا یہ کس نے سکھایا کچھ بھی نہیں جیسے اور انسان زندگی بسر کرتے ہیں نارمل ہی لینا چاہیے شریعت کا یہی حکم ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تین یا چار رہتے تھے مدینہ منبرہ میں اور لوگ عام تر ہی ڈیل کرتے تھے کوئی خصوصیت نہیں تھی کوئی کسی کو چھیڑنا تنک کچھ بھی نہیں تھا حتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین کو اپنے بھائی عبد الرحمن کی شادی کے لیے رشتے کی تلاش تھی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو وقر بہت اچھے لگتے تھے حالانکہ عبد الرحمن بن ابو وقر وہ ہیں جو بدر سے لے کے فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے ہیں اپنے والد کو شہید کرنے لگے تھے بدر میں اور جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بڑے دبنگ آدمی تھے بہت جوانی طاقت انہیں والد کو کہا کیا آپ میرے ان تلوار کی زدمے بدر میں آگئے تو انہوں نے کہا تم نہیں آئے تو میں تو نہ چھوڑتا تو عبد الرحمن بن ابو وقر رضی اللہ عنہ شجی اور بہادر اور قڑیل ام المومنین رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے بھائی بہت اچھا لگتا تھا ان کی کرنی تھی شادی اور عبد الرحمن بن ابو وقر رضی اللہ عنہ بلکل صاف اللہ سے ایسا صاف تعلق تھا جب کفر میں رہے تو خالص رہے جب اسلام لائے تو اللہ ہی کے لئے خالص ہو یزید کی بہت کے لئے آئے تھے اور یزید کی بہت کے لئے مدینہ منورہ کے گورنر نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے جو بولے اس نے کہہ دیا بدبخت نے کہ سنت ابی بکر و عمر وقر اور عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے ان سے کب برداشت ہوتا تھا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا سنت قیسر و کسرہ یہ قیسر اور کسرہ کا طریقہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو حکومتیں دے جاتے ہیں میرے والد کا یہ طریقہ نہیں تھا اور نہ عمر کا یہ طریقہ تھا رضی اللہ عنہ وہ اترا گورنر اور پکڑنا چاہا عبد الرحمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمان کو کون روک سکتا تھا عبد الرحمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ کے چلے گئے اٹھ کھڑے ہوئے وہ بھاگا تو اس نے کہا تم وہ آدمی ہو تو اتنے میں عمر المومنین رضی اللہ عنہ کی گھر داخل ہو گئے تو اس نے کہا تم وہ آدمی ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اس نے تانہ دیا کہ دیر سے مسلمان ہوئے وہ وقت تمہیں بلاتے رہے ساری زندگی تو اسے یہ تانہ دیا اس نے کہا تم وہ آدمی ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ افف اللہ تم دونوں ماں باپ پہ ناس ہو جائے تمہارا اور گالیاں بکتا ہے اپنے ماں باپ کو اور تمہاری مضمت میں قرآن نازل ہوا ہے بست عائشہ رضی اللہ عنہ پر دیکھے پیچے دروازے پہ آگئی ہیں انہوں نے کہا ہمارے بارے میں قرآن نے سوائے اچھائی کے کچھ نازل نہیں کیا اور میں تمہیں بتاؤں پھر میں پردہ چاک کروں جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے ان کے ماں باپ کے بھی شادیاں ہی ہوئی تھی اور اللہ نے ان پہ لانت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا تھا کہ یہ ملہون ہے میں مللوں نام پھر اس کا وہ چھپ کر کے چلے گئے تبد الرحمان رضی اللہ عنہ بڑی محبت کی ملوں ہیں رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بھائی سے ان کی شادی کا قصہ آیا تو انہوں نے ایک یہ جو ہیں کیا ہے خاجہ سرہ ان سے کہا کہ میں جب کوئی اچھا رشتہ دکھاؤ اس نے امو المومنین رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ کا اس سے کہا امو المومنین میں فلان گھر جاتا ہوں اور وہ لڑکی اس غضب کی اور پھر ایسی اور ایسی باتیں اس نے شروع کی اور اتفاق ایسا کہ امو المومنین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی اور سامنے یہ بیٹھ کے ان کی باتیں کر رہا تھا اور رضی اکدس صلی اللہ عنہ سے تشریف لائے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ دروازہ کھول کے اندر تشریف لائے چکے ہیں یہ جملے آپ کے کانوں میں پڑ گئے اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ بھی پیش آ گیا ایک اور تھا اس نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ اگر یہ فتح ہو گیا نا قلعہ تو اس میں جو قیدی بن کے لڑکیاں آئیں گی ان میں سے فلان کو تم لے لینا وہ اتنی اچھا اس کا جسم ہے کہ وہ اٹھتی ہے تو چار بٹ پڑتے ہیں اور بیٹھتی ہے تو آٹھ بٹ پڑتے ہیں یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور جب امو المومنین رضی اللہ عنہ کہ آپ نے خود سن لیا تو آپ نے فرمایا خدا غارت کرے انہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے غور سے خواتین کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ نے حکم دیا آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر ان لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں انہیں گھر دیے جائیں اور ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جمعہ ہمارے ساتھ آکے پڑھیں اور اس دوران مسلمانوں چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو تم انہیں پیسے دیا کرو جو بھی تمہارے پاس ہوتا ہے دے دیا کرو تو یہ تین یا چار افراد تھے جمعہ پڑھتے تھے اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ مدد کر سکتے تھے کر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ ہمارے پڑھتے ہیں بس یہ تمہارے لئے کافی ہے جتنے بھی ہفتے کے دوران مل جائیں اور جاؤ اور اپنے گھروں میں یہ ہے بس انہیں وراثت میں بھی حصہ ملے گا کون سی ان کی کوئی اختیاری عیب نہیں ہے اس لی ان کا مزاک اڑانا انہیں پیسے نہ دینا انہیں کم در درجے کا سمجھنا کسی کو لا نسبات کی شریعت نہیں جا سکتی یہ غالباً واحد سنف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیسے دینے کا حکمی ارشاد فرمایا غریبوں کے وہ الگ چیز ہے لیکن جنسوں میں سے ایک جنس یہ ہے ہنفی فقہا کے نزدیک فرض ہر وہ فرض نماز جس کے بعد سنتیں اب گن لیجئے زہر مغرب ارشا جمع یہ چاروں نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنت موقدہ ہیں عید کی نماز میں بھی نہیں ہیں فجر میں بھی نہیں ہیں اثر میں بھی نہیں ہیں یہ تین نمازیں الگ ہو گئیں ان کے بعد آدمی بیٹھ کر ذکر اذکار کرے جتنا کرے اور دعا مانگے جتنی مانگے لیکن جن نمازوں کے بعد سننے موقدہ ہیں ان کے بعد بس اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جتنی دیر میں وہ یہ پڑھ لیتے تھے یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے رہتے تھے کبھی یہ پڑھ دیتے تھے بس یہ پڑھ لیتے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دعا آتی ہے تویید ذرا سی تویید وہ پڑھ لیتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھ لیتے تھے لیکن جلدی کرتے تھے کہ سنتِ موقعہ فرض کے ساتھ مل جائیں اتنی جلدی کہ آپ جمعہ کا سلام پھیرتے تھے اور یہ دعا اتنی مختصر سی پڑھ کے اپنے ہجرے میں تشریف لے جاتے تھے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے اس لیے اصل سنت یہی ہے کہ فرض مسجد میں پڑھے جائیں اور سننِ موقعہ جو باقی رہ جاتی ہیں وہ گھر جا کے پڑھی جاتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب گھر جا کر لوگوں نے پڑھنی شروع کی تو دو چیزیں پیدا ہو گئیں ایک تو لوگوں میں بدگوانی پیدا ہو گئی کہ فلاں آدمی فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے جی سنتیں پڑھتا ہی نہیں اور ایک یہ چیز پیدا ہو گئی کہ لوگ کہتے تھے واقعی یار گھر جاتے ہیں تو پھر سنتیں پڑھنے میں بھی وقت لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی بچہ بیوی کوئی نہ کوئی چیز کوئی گھر کی مصروفیت آ جاتی آڑے تو آئندہ سے سنتیں بھی مسجد میں پڑھو ان دو چیزوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے یہ شروع کیا تھا صدیوں اگر نہ چلتا رہا کہ فرض نماز پڑھی اور گھر چلے گئے رمضان میں ترابی ختم ہوئی وطر جا کے اپنے گھر پڑھے مسجدوں میں کوئی نہیں وطر پڑھتا یہ سب چیزیں تاریخ میں اور فقہ کی کتابوں میں آتی ہیں مگر پھر جب یہ چیز پیش آئی کہ گھر جا کے سستی ہو جاتی ہے تو آئیمہ نے فتوہ دیا ان کا مسجد میں ہی پڑھ دیا کرو اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے بھی ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اتنی طویل لکتیں پڑھتے تھے کہ پوری مسجد خالی ہو جاتی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ ہم کہتے ہیں ہم گروہ کے گروہ داخل ہوتے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اور نکلتے بھی ایسے ہی تھے گروہ در گروہ موتہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہو جاتے تھے رہ جاتے تھے پھر جب یہ دور آیا کہ مساجد میں پڑھنے ہیں سنن موقعہ تو اب مسلمان اسی پہ قائم ہیں اور کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن سنت موقعہ اور فرض کے درمیان وقفہ یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سلام پھیرتے تھے اتنی مختصر دعا مانگ کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے وہاں جا کر کیا پڑھتے تھے یہی تو پتہ نہیں ہے اسی لئے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک جو روایات پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار اور دو چھے رکتیں پڑھتے تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو دار الحکومت بنایا ہے تو امیر المومنین اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے لوگو دو رکتیں پڑھو پھر چار رکتیں پڑھو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا دور تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے دور میں وہ تعلیم کے لئے تھے تو وہ کہتے تھے لوگو دو پڑھو اور پھر چار پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ لوگو چار پڑھو اب چار پڑھنا اور چار اور دو پڑھنا ایک امیر المومنین علی اور ایک امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں میں فرق اس لیے ہنفی فقہا نے ایک تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر جا کر تشریف فرما نماز پڑھنا چار یا چھے وہ اصل میں امہات المومنین ہی جانتی تھی تو ان سے کوئی مضبوط روایت نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے تو ہنفیوں نے اختیار کیا از تمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اور انہیں کہا ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ جو اعلان فرماتے تھے چار اور دو کا تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ چار رکتیں ضروری ہیں اور دو نفل ہیں اور وہ دوسری طرف ہیں وہ کہتے ہیں چھے رکتیں ضروری ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ جو دو فرز کے بعد چار کا کہتے تھے کہ اب جمعہ میں چار رکتیں پڑھو تو عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے ایک ہی طرح کی نماز دو مرتبہ مت پڑھو دو فرز پڑھیں اب دو سنتیں بھی پڑھو گے دو کی بجائے چار کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے فرز اور ہے اور سنتیں یہ نفلہ اور چیز ہیں یہ ہے سارا قصہ اس لیے چھے رکتیں چار ہمارے نزدیک سنتیں موقعہ ہیں دو جو ہیں وہ غیرے موقعہ ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں ہیں ظہر مغرب اور عشاء کے بعد دو سنتیں ہیں ان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ گھر اگر دور ہے تو بھی وقفہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ جو سننیں موقعہ ہیں اصل میں تکمیل کرتی ہیں ان فرائز کی اور اسی لیے فقہہ ایک حدیث لائے ہیں اس حدیث کا علم تو محدثین کوئی زیادہ ہوگا کہ فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آدمی سنتیں دو ادا کرے اور اس کے فرض کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اس کو کتنا ثواب ملنا یہ ہے بات کیا ایسی کوئی احادیث ہیں نمبر ایک ماں کے قدموں تل جنت ہے وہ تو بہت مشہور ہے الجنت وطاقت اقلام المہات اور جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے تمہاری ماں کے پاؤں میں ہے اور وہ بھی مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی وغیرہ کیلئے بھی آتا ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے فمن شاہ فیضیوہ تم میں سے جو چاہے اسے اختیار ہے اپنے دروازے کو اکھیڑ دے برباد کر دے آگ لگا دے یا پھر اس کے حفاظت کرے یہ سب حدیث ہیں علم حاصل کرو چاہے چین تک ہی جانا پڑے ایسے ہی ہے محدثین نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی حتیٰ کہ بعض رات نے اسے عربوں کا ایک مقولہ قرار دی ہے حدیث میں اس کا کوئی خاص مقام نہیں عورتیں اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہیں یہ مسئلہ کیوں ہی آدھ آیا مختلف حالات ہیں اور اس پہ مختلف حکم ہیں عورتیں اپنے سر کے بال رکھیں خوبصورتی کے لیے اپنے شوہر کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنے بال کٹوا دیئے تھے تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بال اور بند سمر کے رہنا جس ہستی کے لیے تھا اب ہے ہی نہیں تو اتنے بالوں کا ہم نے کیا کرنا ہے پھر جنہوں نے کٹوائے تھے ان کے بال بہت زیادہ تھے دھونے میں بھی پریشانی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے بال ہلکے کروا لیئے تھے ایک جگہ یہ بھی آیا اور اسی کو راوی نے تعبیر کر دیا ہے کہ کٹوا لیئے تھے تو کچھ بال انہیں اتروا لیئے ہوں گے سر کے ایک یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ زبائش اور عرائش کے علاوہ عورتیں بال ایسے کٹوا دیں کہ مردوں جیسی نظر آنے لگے تو پھر یہ اس حدیث کے تحت آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانتو ان مردوں پہ جو عورتوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح ایسی حرکتیں کرتی ہیں منع فرمایا تشابوں میں آ جائے گا اور پھر اہل مدینہ جب تک قائم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مدینہ منورہ میں بال کٹانا برا سمجھا جاتا تھا عمومی طور پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کیا جو روایات آتی ہیں عورتوں کے بہت لمبے بال ہوتے تھے اور اس سے پہلے بھی روایات میں آتا ہے بال کٹانے کو مسلمان معاشرے میں برا ہی سمجھا گیا ہے اچھا کسی نے نکاح اپٹی شیٹ نہیں کیا یہ مسلم کی روایت اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ میں سے یقیناً بہت اکثریت سے افراد نے یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے بال کٹوا دیئے تھے لیکن وہ کہتی کیا تھی یہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جب ساری بیویاں مدینہ منورہ پہنچی تھی تو اشارہ فرمایا تھا اپنے ان کے گھروں کی طرف اور فرمایا تھا بس سفر ہو چکے جو ہو چکے اب چٹائیوں پہ بیٹھی رہو اب اپنے گھروں میں رہنا نہ جانا کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ایسی تھی جو اس کے بعد کبھی گھر سے حج اور عمرے کے لیے گئی ہی نہیں اور کیا سفر کرتی ہیں کہیں گئیں ان کا پوچھا گیا تو انہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ علیکنہ بالحسیر گھر کی چٹائیوں پہ یہ بیٹھی رہو تو میں تو ان کی بات کو نہیں بھول سکتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سفر بھی کرتی تھی حج بھی کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احتمام کرتے تھے پورا سپیشل ان کا کافلہ ایک الگ چلتا تھا عبد الرحمان اور سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رہو اور خبردار جو کوئی نے تکلیف پہنچی پھر وہ فرماتے تھے جس کو رکھتے تھے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امہات المومنین کے ساتھ وہ رہتے تھے یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہا تھا کہ بطلہ کہ گھر رہو بلا ضرورت سفر نہ کرو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے گئی ہیں بسرا تو ملمومنین امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا تھا انہوں نے کہا یہ لڑائی ہوگی اور ملمومنین آپ نہیں جانتی کہ عثمان کے خون کا بنجام کیا نکلنا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمایا تصفر سے کیوں آپ تشریف لے گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ میں مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اور امیر المومنین کے خون کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ذل المچے کے مدینہ منورہ دار الحکومت میں امیر المومنین شہید کر دیا جائیں اور کوئی بولے ہی نہ یہ ان کا موقف تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین کی چیزوں میں جو تغیر پیدا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی بیویوں نے کہا میں دوسری شادی تو کوئی کرنی نہیں اور ہمیں کوئی سفر بھی نہیں کرنے کہیں جانا آنا بھی نہیں کوئی حسن اور خوبصورتی یہ بھی کچھ چیز نہیں ہے ہم ان کی ماں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن مومی ماہول ایسا نہیں تھا اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں حج پہ اور قبر اتھر پہ جب حاضری ہوئی ہے مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی ہے تو جمعہ کی نماز مسجد نبی میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ان کی نظر پڑ گئی راستے میں اور انہوں نے بالوں کی ایک لٹ اٹھا لی لمبے بال تھے جو کٹے ہوئے اور ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ کے علماء کہاں گئے ہیں تو بتایا گیا یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں جانتا ہوں انہیں یہ دیکھتے ہو تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے تم کیوں نہیں لوگوں کو تعلیم دیتے تم ان بچیوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں یعنی عالم دین ہونا اور اس کے بوجود نقیر نہ کرنا ان چیزوں کو برا نہ کہنا جو معاشرے کو متاثر کر سکتی ہیں یہ علماء کی شان کے خلاف انہوں نے کہا کہاں ہیں علماء مدینہ کیا ہو گیا انہیں کیوں نہیں سمجھاتے پھر اسی طرح تابعین تبا تابعین کے قصوں میں بھی آتا ہے کہ وہ کودے کے دھیر سے گزرے اور بال وہاں پڑھوئے تھے تو انہوں نے لٹ اٹھا لیے انہوں نے کہا یہ بچیاں کرنے لگی ہیں یہ عورتیں کرنے لگی ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ عمومی ماحول جو تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی مطلب یہ ہے